عوض بن شہدان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم لوگ جا رہے ہیں ملک ارشاد مسن کے گوڈز فارم پہ اور جا کے آپ کو دکھاتے ہیں بربری گوڈز تو یہ ہے جی مسن آباد اڈہ مسن آباد یہ زہر پیر سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے رہیمیار خان سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ شہر تو یہ جی گوڈز ہیں ملک ارشاد صاحب کی بربری نسل کی تو مین جو ہے مین یہ ابھی یہ والا بکرہ ہے جو انہوں نے تقریباً نو سال پہلے پرچیز کیا تھا تو ابھی اس کی عمر جو ہے تقریباً ہے کوئی نو سال کے قریب قریب تو ابھی یہ اینڈ ڈس کا ہو چکا ہے یہ ابھی کراس وغیرہ نہیں کرتا بکرہ انہوں نے شوکہ طور پر رکھا ہوا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ میں نے فروخت نہیں کرنا تو کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دے دیں پر یہ بیچنے کے لئے تیار نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ آگئی یہ بکری یہ والی اس کے کان چیک کریں اور یہ جو آپ لوگوں کو نظار آ رہی ہیں ساری گوڑز جو ہے یہ بربری کی ہیں تو بربری نسل ایک بہت ہی اچھی اور منافع بقت ہے کیونکہ ان کا جو ہے تقریباً ایک ماہ کا بچہ میکسیمم ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے امپر ہی اب سمجھ لیں کہ ایک لاکھ سے امپر ہی ہوتی ہے ان کے بعد نیچے والی کوئی بات نہیں ہے تو نہ یہ لوگ دیتے ہیں تو میرے پاس بھی ہیں الحمدللہ تو یہ آپ کو شوق دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جی ان کا شوق ہے تو یہ فارم ہے ان کا تو انہوں نے جو ہے بکرے بھی اپنے رکھے ہوئے اور بکریاں بھی اپنی ہیں یہ بریڈر بھی ہیں ان کے پاس اور دو بریڈر کھنے ہوئے ہیں یہ ملے کے رشاد مصن کی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو میں نواز گوپانگ والی نسل بھی آپ کو دکھاؤں گا اور نواز گوپانگ کے پاس بھی جائیں گے اور ان کے پاس ویڈیو بنائیں گے یہ جن کے میل کھڑے ہیں نیکسٹ میل جو ہے جو تیار کی ہیں انہوں نے گھوڑوں کا شوق بھی کیا ہوا ہے یہ ریسر گھوڑے بھی رکھے انہوں نے اور اس کے علاوہ بچہ ہے چھوڑا سا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ مجھے دیں اور ان کے پرائز انہوں نے تو ٹھیک ہی مانگا ہے پر میرے حساب سے تو آپ لوگ کو ان کا شاید نالج ہو یا نہ ہو اگر شنکین حضرات ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ بھی ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے اور کتنا ریٹ ہوتا ہے تو میری ساب لوگوں سے حضارش ہے کہ آپ لوگ اگر بکریاں پالتے ہیں تو ایک دو بربری گوڈز کی لازمی رکھیں کیونکہ آپ اگر رکھیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں اس کا نکوڑا چیک کریں بکرے کا یہ ناک ہوتا ہے ناک ان پر نکوڑا ہوتا ہے یہ بالکل پیور اور بالکل بہترین فل ہائیوی نسل کا بکرہ کھڑا ہوا ہے یہ نواز والی بریڈ سے بھی بکرہ جو ہے اوپر ہے یہ جو بکری میں لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی چیک کریں یہ پیور خالص بربری ہیں تو موسیقی